اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چوتھے پارے کے آغاز میں بلکل اس بات کی نصیحت کی ہے تم نیکی کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو کہ جب تو تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ جس کو تم پسند کرتے ہو ایک تو یہ ہے کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ کے تعلق سے ہے اور دوسرا خرچ کرنا جو مومنین کا آپس کے تعلق سے ہے جس کو توفہ اور تحائف آپ طور پر عام سے کہتے ہیں ایک یعنی انفاق فی صبی اللہ کی تعلق سے صدقہ ہوتا ہے اور دوسرا تعلق حدیعہ اور تحفہ کا لیندن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور صدقات کے بیان میں بھی یہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو صدقہ دیتا ہے تو اس کو بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے چاہیے ہمارے ہاں شاید اس چیز کی کسی نہ کسی جگہ پہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں لوگ ان میں یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ کہیں نہ کہیں اس کا عملی طور پر مظاہرہ نظر آتا ہے تو بھارال اللہ کی قلاب میں کوئی بے مانا چیز تو نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالی نے یہ بیفور ٹائم اصلاح احسی کر دی ہے کہ قیامت تک کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے انفاق فی صبی اللہ کے لیے وہ ایک مشال رہ بات ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو کہ جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو دو میں بہت پسند کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کے متصل بعد اسی سیکونس میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کیا چیز قربانی پیش کر کے دکھائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسی سال کے بعد اگر اللہ اولاد اتا کرے بیٹے کی صورت میں اور اس کو جو ہے وہ پہلے سے حکم دے کہ اس کو جو ہے وہ تم چالیس راتوں کے سفر کے اوپر جو دور ایک ڈسٹینیشن ہے وہاں پہ چھوڑ کے آجو بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کا سفر ان دنوں چالیس راتوں کا سفر تھا چالیس دنوں کا سفر اتنے مدت پہ اتنے لمبے سفر پہ چھوڑ کے آجو چھوڑ دیا اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہم سے کوئی کتاہی اور خطا ہوئی ہے یا آپ کسی اللہ کی حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان حال سے یہ کہتے ہوں گے کس کا دل چاہتا ہے کہ اسی سال بعد ملے بیٹے اور اس کی اممہ کو جنگلوں میں یوں بیاں بانوں کے اندر چھوڑ دیا جائے یہ تو اللہ کی آزمائش ہی ہو سکتی ہے کہ جس کو پورا کرنا اس کے پیغمبر کے اوپر تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمائیا اور آزمانے کے بعد اس نے وہ پوری طرح امتحان پاس کیا پھر آسمان سے گزڑ کا آسمانی گزڑ سے کیا نتیجہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو کائنات کے لیے تا قیامت امامت آپ کے لوگوں میں دیں گے اور یہ ایک بیین ثبوت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستائیس ہزار پیغمبر اور رسول یعنی یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی جو دنیا میں آیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے آپ کے خاص طور پر جو دونوں بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام انہیں کی اولاد سے ہی باقی پیغمبر آئے ہیں جن کو ہم انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیقی